گائیں دودھ دیتی ہیں وہ فیشن میں مدد بھی کر سکتی ہیں یہ زیادہ لوگ نہیں جانتے یہ کام گائے کا دودھ کرتا ہے ان ہینگروں پر دودھ لٹکا ہوا ہے سچ پوچھئے تو دودھ کی پروٹین گہرے نیلے سیاہ یا سلمائی رنگ کی یہ نیا مادہ نرم ہے ریشم کی طرح دودھ سے برنے ملبوسات جنہیں آن کے دو ماسکے نے تیار کیا ہے وہ ڈیزائنر بھی ہے اور مایکرو بائیولوجس بھی سونگنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ دودھ سے بنے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو علم ہوتا ہے تو وہ انہیں سونگنے لگتے ہیں یہ بہت ملائم ہے ہمارا فائبر پروٹین فائبر جیسا ہے جیسے اون یا پھر ریشم اس کی سطح بہت ہموار ہے اسی لیے یہ ریشم جیسا محسوس ہوتا ہے دو ماسکے یہ ٹیکسٹائل فائبر دودھ سے بناتی ہیں یہ پیش رفت ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیر پا بنیادوں پر بدل سکتی ہے سب کچھ دو ماسکے کے باوچی خانے سے شروع ہوا یونیورسٹی سے مایکرو بائیولوجی میں ڈگری لینے کے بعد آن کے دو ماسکے نے سپر مارکٹ سے ایک مکسر خریدا جام کی تیاری میں استعمال ہونے والا ایک ترمومیٹر بھی اور بہت سا پروٹین پاودر مقصد ایسا فائبر تیار کرنا تھا جس سے ملبوسات بنائے جا سکیں طویل تجربات کے بعد ہم نے ایسی پروٹین بنا لی جو پانی میں کھلتی نہیں تھی یہی بات فیصلہ کن تھی ایسے ٹیکسٹائل فائبر کی تیاری جسے دھویا پھی جا سکے آن کے دو ماسکے بتا رہی ہیں کہ دودھ سے فائبر کیسے بنتا ہے اپتتا دودھ سے ہوتی ہے جب وہ پھڑ جاتا ہے تو پانی اور ان چھوٹے چھوٹے سفیٹ ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے یہ دودھ کی پروٹین ہے اسے چھان لیا جائے تو یہ نرم پنیر ہے سکھا لیا جائے تو پروٹین پاودر یہی ہمارا خام مال ہے ہم اسے گوند کر ایک مشین سے گزارتے ہیں جس میں سے یہ بہت باریک دھاگی کی صورت باہر نکلتا ہے اسی سے ہم پروٹین فائبر بناتے ہیں اور اس سے یہ خوبصورت ملبوسات یہ سب کچھ اتنا قدرتی ہے کہ آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں دو ماس کے اب بڑے پیمانے پر دودھ کی پروٹین سے فائبر تیار کرتی ہیں اس کے لیے خام مال ملک پروٹین کا پاودر ہے جسے چند دوسرے قدرتی اجزاء کے ساتھ پانی میں ملائے جاتا ہے پھر اس مادے کو ایک پریسنگ مشین سے گزار کر انسانی بال سے بھی پتلے دھاگے تیار کیا جاتے ہیں اس پروٹین فائبر کی مضبوطی کو لیبارٹری میں باقائدگی سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس فائبر کا موازنہ ریشم اور اون سے کیا جا سکتا ہے وہ بھی پروٹین فائبر ہی ہوتے ہیں ملک پروٹین والے ٹیکسٹائل فائبر کے کئی فائدے ہیں بچے کچھے کیمیائی مادوں سے پاک یہ ایلرجی کے مریضوں کے لیے بھی اچھے ہیں غراب ہونے پر ان سے خاد بنائی جا سکتی ہے ہمارے ملک فائبر سے ہوا بھی گزر سکتی ہے یہ درجہ حرارت بھی کنٹرول کرتا ہے بیکٹیریا مار دیتا ہے اور اسے آگ بھی مشکل سے لگتی ہے اس سے جھاک پلاسٹیک اور نینو میٹیریل تک سب ہی کچھ بنایا جا سکتا ہے بہت سے حیران خون امکانات کی دریافت ابھی جاری ہے ان ملبوسات کو شہرت اس وقت ملی جب انہیں ہالی ووڈ کے چند ستاروں نے پہنا اور پسند کیا دو ماسکی نے ان شخصیات کو ان کی پسند کے ملبوسات بنا کر بھیجنے کا سوچا یہ سوچ اپنا کام کر گئی میشہ بارٹن پہلی سٹار تھی جنہوں نے یہ ڈریس پہنا اسی شام وہ میڈیا پر بھی نظر آئیں یہ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی یہ رجحان پھیلا تو مستقبل میں فیشن کمپنیوں کے لیے بڑے پیمانے پر خام مال تیار کیا جا سکے گا موسیقی